سا دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجیر پرمار حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا قصہ ایک نئی کہانی لے کر آج ہم پھر چلیں گے ایک بار گجرات کی طرف کیونکہ کچھ دن پہلے میرے دوست نے اپنے دوست بھی کیا میرے خاص ایک لسنر سننے والے اس چینل کو جو بہت پڑے لکھے اور بہت انسان ہیں انہوں نے ایک قصہ مجھے بھیجا تھا گجرات کا جو میں نے سٹڈی کیا ان کی ہیلپ سے انہوں نے کافی مدد کی مجھے ڈاکومنٹ دینے میں وکیلوں سے بات کروانے میں کچھ سرکاری افسروں سے بات کروانے میں تو جب اس کو سٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ یہ قصہ آپ کو جرور سنانا چاہیے اور زیادہ تر باتیں ہم ممبئی سے جڑے انڈر ورل سے کرتے ہیں لیکن گجرات سے میرا کافی نزدیک کا واسطہ رہا ہے بہت بار میں گجرات بائی روڈ گھوم کے آتا تھا الیکشن کے ٹائم پہ بہت سارے فیملی فرنز ہیں دوست ہیں جن کی شادیوں میں جانا فیملی فانکشنز میں جانا تو میں تو بائی روڈ جب پنجاب جاتا تھا ممبئی سے تو بھی اپنی گاڑی لے کے جاتا تھا ریبر گاڑی اور کوئی دوستوں کو ساتھ لے کے تو اس لہتے میں ہر جگہ پہ گھومتے جانا دوستوں کو ملتے جانا ممبئی سے نکل کے گجرات یا دوسری روڈ سے جانا مدھیا پردیج سے گوالی روکی دلی جاتے تھے یا گجرات سے جاتے ہوئے احمد آباد سے راجستان اودے پر وغیرہ کروس کر کے جائپر ہوتے ہوئے آ جاتے تھے تو گجرات کے ساتھ پرانا رشتہ ہے کچھ اور بھی رشتے ہیں رشتے داریاں ہیں خیر تو ایک انٹریسٹ آپ کا بنا رہتا ہے جس ڈیٹ میں آپ جانتے ہو جہاں کے لوگ آپ کو جانتے ہیں تو بہت سے پترکار میرے میت رہے ہیں ہمارے ڈین اے اخبار کا ایک ایڈیشن بھی احمد آباد سے نکلتا تھا اس سلسلے بھی مجھے کافی احمد آباد نہ جانا پڑتا تھا وہاں کے پترکار سب دوستے تو یہ خبر جو انہوں نے بتائی اس میں قانون ویبستہ جو ڈیٹیل سسٹم ہمارا جو سرکاری تنتر منتر جات پات دھرم اور پلیٹیکل رویلریز اس سب کو لے کے ایک ملڈر کیسے ہوتا ہے اور کیسے وہ سکش جو کافی اثر سوک والا ہے وہ اس ملڈر کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھلوار کیسے کرتا ہے اور اس میں تنتر منتر اس کا ساتھ کیسے دیتا ہے یہ کہانی ہیں کہانی شروع ہوتی ہے جونہ گھڑ کے پاس راجکوٹ جونہ گھڑ ریبڑی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ گوندل وہ علاقہ جو ہے وہ راجپوت ڈومینیٹڈ ایریہ ہے لیکن پٹیل بھی وہاں پہ کافی گنتی میں ہیں صدیوں سے کہو آپ سالوں سے نہیں صدیوں سے وہاں پہ راجپوتوں کی اور پٹیلوں کی ون آف مینشپ کی لڑائی چلتی رہی ہے کونسا دھڑا کس پہ بھاری پڑے گا یہ وہاں کا مین مدہ رہتا ہے نہ کہ یہ کہ لوگوں کی زندگی تھوڑی اچھی بنائی جائے سکول کالج لائے جائیں آسپتال کھولے جائیں یہ بات نہیں ہوتی راجپوت نے پٹیل کو کیسے دبانا ہے پٹیل نے راجپوت کو کیسے نیچے لگانا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اسی چکر میں وہاں کی ایک جدیجہ فیملی ریبڑی کی وہاں وہ اپنے آپ کو ایک طرح کے راجہ اور جہاں شاہی پروار کی طرح جیتے ہیں اور سمجھتے ہیں حالانکہ کوئی راج دربارت نے ان کا لینا دینا نہیں ہے کبھی کہیں کہ راجہ چھوٹے موٹے راجہ بکیاں نہیں رہے تھے لیکن جمین زیادہ تچھی ہے پیسہ بہت ہے اس کے لیے ان کا جینے کا طریقہ جدیگی بسر کرنے کا طریقہ کسی راجہ راجہ کماروں سے کم نہیں ہے گاڑیوں کا فلیٹ تیز پینتیز گاڑیاں بڑے بڑے گھر پارم ہاؤس بندوق کے شنشتردہری ساتھ میں رکھنا محل کی طرح بنا کے رکھا ہوا وہ طریقہ ہے ان کا ایک شان تھاٹ بات شان کچھ دکھاوے کے لیے اور کچھ اصلی بھی ہے تو اس جو جدیجہ صاحب تھی اس فیبلی کے ہیڈ وہ دو بار وہاں سے الیکشن ہار گئے ایک پٹیل کے ہاتھ ہو جس کا نام تھا پوپٹ لال سورتھیا اب جو سورتھیا جو ہے یہ کانگرس کی طرف سے جیتا تھا اور جدیجہ سینئر تھا جو وہ بی جے پی کی طرف سے جو شاہد ایک بار انڈیپینڈنٹ بھی لڑا تھا تو ریبڈی سے وہ سکش دو بار الیکشن ہار گیا جو اس کے بیٹوں کو اور اس کے رشتداروں کو یا اس کے سپورٹرز کو سہہ یوگیوں کو اچھا نہیں لگا بجائے اس کے کہ اس کو ایک پلیٹیکل ہار مانا جائے اس نے یہ ہار جو تھی وہ ایک پٹیل کے ہاتھوں راجپور کی ہار اس کو مان لیا اور گھر میں اس بات کی چرچہ ہوتی رہتی تھی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کہ اس جو کانگرس کا جو قبضہ ہو گیا ہے وہاں پہ اور جو پٹیل فیملیز کا قبضہ ہو گیا ہے ہماری سیڈ پہ اس کو کیسے ختم کیا جائے اور اچانک کیا ان میں بات کی تو ہوتی ہے نہیں لیکن پندرہ آغاز کا دن نائنٹین ایٹی ایٹ اس دن وہاں کے اس وقت کے ایمیلے پوپٹ نال سرٹھیا جو پٹیل تھے وہ جو اپنے ایریا میں گونڈل میں ایک فلیگ ہوجنگ سیرمنی جو ایک سکول میں کی جا رہی تھی سنگرام سنگھ آئی سکول میں وہاں پہ کیونکہ ایمیلے تھے اور جہاں پہ لوکل ایمیلے جھڑا لہ رہے گا تو وہاں پہ اس جلے کا دیس ہی وہاں کا ایس پی ایس ایس پی ڈی وائی ایس پی مجسٹریٹ کچھ شہر کے بڑے لوگ سوشل ورکر میڈیا پریس جس سب لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور اس دن بھی اسی قسم کا محول تھا وہاں پہ ڈی سی بھی تھا سینر پلیس آبسر بھی تھے کچھ مجسٹر وغیرہ لوک بھی تھے اور سینکڑوں لوگوں کا حجوم تھا جس میں سکول کے ٹیچرز تھے پرنسیپل ایڈ ماسٹر تھے بچے تھے تو اس قسم کے سرکاری مشہدری کے ساتھ جو اوفیشیل فلیگ ہاؤسنگ سیرمنی پندرہ اغسط منی سو اٹھاسی کی ہو رہی تھی اس میں جب جھنڈا لاہر آیا گیا اور لوگ جھنگن منگ گانے کی تیاری کر رہے تھے تب ہی گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ سٹنگ ایمبلے جو دو بار وہاں سے جیتا ہوتا ہے کوپٹ لال سورٹھیا اس کو لگا تار کونیاں چنانے سے ڈہیر کر دیا جاتا ہے سب کے سامنے پبلیکلی یہ دیکھئے حیرانی کی بات مارنے والے کی حمد بھی دیکھئے اور وہ کون تھا مارنے والا سن کے آپ کو اور حرانی ہوگی وہ تھا نیو رودھ سنگ جدے جا وہاں کے ہارے ہوئے ایمبلے کا بیٹا پڑا لکھا آدمی پیسے والا اثر سوک والا اس نے کسی کو ہائر نہیں کیا کنٹریکٹ کلر کو یا کسی کرمینل کو اس ایمبلے کو مارنے کے لیے اپنی وہ جو راجپوتی شان کو اونچہ رکھنے کے لیے خود جا کے سب کے سامنے ایمبلے کو اپنے ان لائسنسڈ ریوالور سے چھے گولیاں مار دیتا ہے سب کے سامنے اس کو ڈھیر کر کے آرام سے وہاں سے کھڑا رہتا ہے بڑی جھجک کے بعد ہچک کے بعد پلیس والے جو ایک نم پہلے سٹنڈ ہوتے ہیں سب حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہوا وہ اس کو ارسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پلیس ٹیشن لے کے جایا جاتا ہے ایمبلے کو ہسپیٹر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ وہ جکلیر ڈیڈ بیفور آرائیول کہہ دیا جاتا ہے اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے جو آپ کو بہت حیران بھی کرے گی آپ کو گتسہ بھی آئے گا اب دیکھیں اتنے لوگوں کے سامنے پندرہ اغاست کو ایک ہسٹورک ڈے پہ بچوں کے سامنے ٹیچرز کے سامنے عورتوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے سرکاری افسروں کے سامنے یہ مرڈر کیا جاتا ہے اور جب لوگر کوٹ میں سیسر کوٹ میں جب ٹرائل چلتی ہے ایک ایک کرکے سب گواہ مکر جاتے ہیں can you believe it سکول کا پرنسٹیپل مکر جاتا ہے SSP مکر جاتا ہے ڈیپٹی کمیشنر وہاں کا یہ سب سر وہ کہہ دیتا ہے میں نے نہیں دیکھا اور ایک کومن اہلی بی یہ بنائی جاتی ہے کہ جو مرڈر کیا گیا تھا وہ کسی ساکشنیں وہ کون تھا ہمیں نہیں معلوم وہی لوگ جنہوں نے انیرود سنگھ کو وہاں سے اریسٹ کیا تھا ویپن کے ساتھ اس ویپن کی جانچ بھی ہوئی اس کے فنگر پرنچ بھی لیے گئے سب کرنے کے بعد سب لوگ کہتے ہیں کہ اٹیک پیٹھے سے ہوا تھا ہمارا موہ ادھر نہیں تھا ہماری پیٹھ تھی پیٹھے سے کوئی ساکش آیا اور ایمبلس ہاں کو گولیاں مار کے جان سے مار کے چلا گیا ہمیں نہیں معلوم کون تھا بار بار جہ جو تھے ٹرائل کورٹ کے ان کو بولتے رہے آپ سرکاری آپ سر ہو آپ جھوٹ مت بولیے اس ساکش کو آپ نے اریسٹ کیا تو اس کو کیوں اریسٹ کیا جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے گولی چلا ہیے تو آپ نے اریسٹ کیوں کیا اس کا کسی بھجواب نہیں تھا لیکن دیکھیں ہمارا قانون ایسا ہے کہ گواہوں کے سر پہ ہی چلتا ہے جب گواہ مکر جاتے ہیں تو ججمن کچھ نہیں نکلتی اور اروپی بری ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ یاگسٹر وہاں تھے سیسر کورٹ سے گواہوں کے ابحاب میں ایویڈنس سپیچنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیا جاتا ہے کمال کی بات ہے کوئی سرکار کوئی ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ اس کی اپیل نہیں کرتا تو وہ جو سرٹھیا چلڈ ایمبلے کی فیملی ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ اپروچ کرتی ہے ہائی کورٹ میں کیس چلتا ہے ایٹی سیون سے لے کے یہ کیس کی ٹرائل چلتی رہتی ہے سال در سال تریق پر تاریخ کوٹ کے تحریق چکر اور گواہوں کے اوپر کلر کا جو پریشر جو لوگ کچھ دوبارہ احمد کر کے کیونکہ سہنکڑوں لوگ تھے اگر پہلے کے بیس کواہ مکر گئے تو پلیس اور بیس کھڑے کر سکتی تھے اتنے لوگوں میں سے اور کواہ دھوڑنا کے بڑی بات نہیں ہے لیکن پلیس نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جت سے اس کیس کو مجبوط کیا جاتا اور اروپی کو سجا سنائی جاتی جو نئے نام پکش نے پیش کیے کوٹ میں کہ یہ لوگ بھی وہاں پہ حاضر تھے یا جو پہلے لوگ کی گواہ تھے ان کی دبارہ سے ان کی گواہی ہونی چاہیے تاکہ جو سچائیہ وہ سامنے آ سکے ہائی کوٹ میں بھی وہ کیس چلا وہاں پہ پھر سب کے سب گواہ مکر گئے اور پھر وہ سخش بری ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پلیس جو ہے یا پروسی کیوشن ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کرتی پھر اس سورٹیا کی فیملی کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ لبی سنوائی کے بعد سپریم کورٹ کی بہت بڑی ججمنٹ آتی ہے میں نے وہ مجھے جو میرے دوست نے ڈاکمنٹ بھیجے تھے اس میں میں نے وہ لبی چوڑی ججمنٹ کے کچھ جو آپریٹر پارٹ تھا وہ میں نے پڑھا اس میں سپریم کورٹ نے حیرانی جتائی کہ ایک سخش جو ریڈ ہینڈر پکڑا گیا پکڑے والے پلیس والے اس کے گواہ سرکاری افسر پبلک کو تو چھوڑ دو لیکن جو پبلک کے لوگ وہاں تھے اور جو سرکاری جو پبلک سرونٹ تھے ان کے سامنے یہ کرائم ہوا اور بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ سرکاری ملازم آئی ایس آئی پی ایس آفیسر اور دوسرے آلہ افسر جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری تکام نہیں لیا اور اپنی گواہی سے پرت گئے تو سپریم کورٹ نے پوری سرک کیس کی جانکاری دیکھتے ہوئے فیملی نے جو ڈاکومنٹ پیش کی ہے سرکمسنسل ایویڈنس پیش کی اور یہ تو ایک پبلک نوولی تھی کہ اس کو مارا گیا اور اس سرکشنیں مارا ہے تو سپریم کورٹ نے نائنٹی سیبر میں نو سال کے بعد ایٹی ایٹ سے یہ مقادمیں چل رہے تھے لور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو نائنٹی سیون میں نو سال کے بعد تو سپریم کورٹ نے کہا اپنی ججمنٹ میں کہ ہم اس سکش کو پانسی کی سزا دینا چاہتے تھے لیکن کیونکہ آل لڑی اس کیس میں نو سال کا لمبا سما نکل چکا ہے اور جو ایکیوزڈ ہے جس کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں ابھی اس نے آل لڑی کافی مینٹل سٹریس یا کافی اپنے کیے کا پچھتاوا کرنے کا اس کو نو سال کا وقت ملا ہے لگا ہے تو اس لمبے سمیں کو جسس ڈیلیو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو پانسی تو نہیں دیتے لیکن تا عمر قید کی سزا دیتے ہیں کہ جب تک یہ سکش جندہ رہے گا اس کو جیل میں رہنا پڑے گا وہ تیرہ چودہ سال والی عمر قید نہیں بیس سال والی عمر قید نہیں پوری عمر کی قید اور اس کے ساتھ اس کو ایک جو تاڑا ایکٹ کے اوپر جو ہتھیار کا استعمال کیا گیا تھا تاڑا بھی لگایا گیا تھا سکش پہ تو تاڑا کوٹ بھی بری کیا اس کو تو سپریم کوٹ نے کہا کہ وہ تاڑا کی جو وائلشنوی ایکٹ کی ہتھیار رکھنے کی اس کی بھی تین سال کی سزا اس کو دی جاتی ہے لیکن وہ تین سال کی سزا اس کی جو پوری عمر قید ہے اس کے ساتھ سا چلے گی تو یہ سپریم کوٹ کا فیصلہ نائنٹین نائنٹی سیون میں آتا ہے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے قانون نے تو اپنا کام کر دیا اس کے بعد جس سکش کو جو سلینڈر کرنا چلیے تھا امیڈیٹلی سپریم کوٹ میں یا نیچے ٹرائل کوٹ میں کہ سپریم کوٹ نے مجھے عمر قید کی سزا دی ہے تو اروپی جو ہوتے ہیں اکیوز وہ نورملی سلینڈر کر دیتے ہیں نہیں کرتے تو پولیس ان کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیتی اور دیش کی سب سے بڑی عدالت کا حکم اس کی عدولی کیسے ہوتی آپ دیکھئے نائنٹی سیون میں سپریم کوٹ کا آڈر آ جاتا ہے عمر قید ہا عمر جیل میں رہنے کا اس کے تین سال بعد تک اروپی کوٹ میں پیش نہیں ہوتا نہ ہی پولیس کے سامنے پیش ہوتا ہے نہ ہی جیل آتھولٹیز کے سامنے پیش ہوتا ہے ہی مارکت دیکھئے آپ اور سرکار کی ملی بھگت دیکھئے کیونکہ جو سمیں کے منتری سنتری تھے وہ کمنتری ہوں ہوں منسٹر ہوں وہ ان کے سب ان کے گھروگی مطر تھے ان کے گھروں میں آنا جانا تھا پلیٹیکل لینک تھے سوشل لینک تھے وہ جات پاس کے لینک بھی ہوگے تین سال تک وہ آدمی اوپن لی گھومتا رہا وہ انڈرگراؤنڈ نہیں ہوا کہیں کسی گفہ میں جا کے نہیں چھپا کسی نپال پاکستان کراچی دبائی نہیں گیا گجرات میں ہی گھومتا رہا فانچنٹرینڈ کرتا رہا لیکن کسی نے اس کو پکڑ کے جیل میں بھیجنے کی جرورت نہیں کی ہمت نہیں کی اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑانا تین سال کے بعد پھر جب سپریم کورٹ کو موو کیا جاتا ہے کہ تین سال ہوگے جناب یہ سکس کو کوئی پکڑ نہیں رہا ہے اور وہ جو پی آئی ایل تھی وہ ایک گجرات کے ایک ایڈوکیٹ جن کا نام سنجے پندت ہے وہ ایک انجیو چلاتے ہیں وہاں پہ جس میں بڑے بڑے سکینڈل سوشل کے ایڈوکیشن سسٹم کے ڈسٹریبوشن سسٹم کے لینڈ گریبنگ کے اس قسم کی کیسے جہاں پہ سرکار دھیان نہیں دیتی ان میں پوری سرچ کر کے محلت کر کے وہ پوری ڈاکومنٹیشن کر کے سرکار کو دیتے ہیں اور کافی اچھا کام انہوں نے اپنے علاقے میں کیا ہے تو سنجے پندت نے پی آئی ایل کی اس کے خلاب کہ یہ قانون کا پالن نہیں ہو رہا ہے گجرات میں اور کچھ لوگوں نے سپریم کورٹوں موو کیا سنجے نے اپلیکیشن دی سرکار کو ادھر ادھر تو کہیں جا کے دو ہزار میں سن دو ہزار میں انڈر ہیوی پریشر پون سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو فٹکار لگائی تو جا کے کہیں تین سال کے بعد انیرد سنگھ اپنے آپ کو انیرد سنگھ اپنے آپ کو کوٹ کے حوالے کرتا ہے اور اس کو احمدہ آباد سینٹرل جیل میں رکھا جاتا ہے آپ دیکھیں وہاں وہ کہیں اپیل نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا اب جیل میں بیٹھنا پڑے گا ساری عمر جو بیٹھنا نہیں چاہتا تھا تو اس کے لیے جیل میں رہتے ہوئے بہانے بانیاں شروع ہوئی کبھی میڈیکل بیس پہ فیرول لینا فیرول لیے کے بعد اعلاج کہاں کروانا ہے جونہ گھر میں جونہ گھر جو اس کے گھر کے پاس پڑتا ہے احمدہ آباد میں ہسپیٹل میں علاج نہیں کروانا جونہ گھر کے ہسپیٹل میں علاج کروانا ہے اس کے لیے اس کو احمدہ آباد سے ایس سر پی جو سٹیٹ ریزر پلیس ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن میں جونہ گھر لائے جاتا تھا یا راج کورٹ کی سینٹر ڈسٹک جیل میں لائے جاتا تھا لیکن وہ ہسپیٹل لو جاتا ہی نہیں تھا ہسپیٹل کے بہانے اپنے گاؤں جاتا تھا پلیٹیکل فانکشنر اٹرینڈ کرتا تھا فیملی فانکشنر اٹرینڈ کرتا تھا یاروں دوستوں کو ملتا تھا کمال کی بات ہے کہ ایک آدمی کا اتنا اثر کہ کوئی بھی قانون اس کی مومنٹ کو رسٹرکٹ نہیں کر سکتا یہ ایک میسیج ہے وہ سکت کوٹ کو کچہری کو سسٹم کو سماج کو دینا چاہتا تھا تو یہ یہاں بھی قصہ قتم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کرتے کرتے اٹھارہ سال اس کو جیل میں نکالنے پڑتے ہیں دوزار اٹھارہ تک لیکن عمر قید تو ابھی باقی ہے سسٹم نہیں چاہتا اس کو جیل میں رکھنا وہ نہیں چاہتا جیل میں رہنا اب کریں تو کیا کریں ایک کوئی پرانا کوئی سرکولر تھا گجرات سرکار کا کوئی کہ جن لوگوں نے کچھ اتنے سال سے زیادہ سمیہ آلڑی جیل میں بتا لیا ہے ان کو رمیشن دینے کا ان کی جو اس سزا کی جہاں جو ان کے سال جیل میں باقی ہیں اس کو رمیشن دینے کی پاور آئی جی پریزنٹ کے پاس ہوتی ہے اس سرکولر کے بعد پندرہ سرکولر اور نکل گئے کہ کس قسم کے لوگوں کو آپ وہ چھوٹ دے سکتے اس سزا کی کن کو نہیں دے سکتے کچھ اور تو سینٹرل سرکار اناؤس کرتی ہے کہ جو گاندی جنتی کے باقی کے دیش کے سب قیدیوں کو پندرہ دن کی رہائی پہلے جانے کا اعلان کرتے ہیں یہاں کچھ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ایک پرپوزل بن کے جاتی ہے سرکار کے پاس ہونڈ رپارٹمنٹ کے پاس اور جس میں جوڈیچری کے لوگ بھی ہوتے ہیں وڈوائیٹری کمیٹی میں کیس جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی سزا میں کمی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی اب کرنی ہے جب بعد میں کرنی ہے تو یہ ایک لبا سوڑا پرسیزر ہوتا ہے اور اتنے ساتھ اس سپریم کورٹ کی انسٹرکچن کچھ ایسی بھی ہے کہ جس کورٹ نے سجا سنائی ہو اس کورٹ کی سہمتی بھی پہلے لینی پڑتی ہیں کہ سکش نے اتنے سال نکال دیئے اتنی سزا تھی اس کا کنڈکٹ بہت اچھا ہے یہ جیل میں بہت اچھا کام کر رہا ہے جیل میں سیوہ کر رہا ہے اس نے کوئی وائلیشن نہیں کی جتنی بار پرول پہ گیا واپس ٹائم پہ آیا تو یہ پورا ایک کیس بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور جیلر جو ہے اس کے بعد اس کو اس بیز پہ ساری پرمیشنز لینے کے بعد اس کو چھوڑ سکتے ہیں سال مینے پہلے دو سال دو مینے پہلے چھے مینے پہلے ایک سال پہلے سزا پوری ہو لے کے لیکن جس سزا ساکش کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے اس کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو اور بینا کوئی پرسیزر فالو کیے ہوئے اب وہ ہوا کیسے وہ بھی سن لو آپ حران ہو جاؤ گے سن کے دو ہزار میں ایک دن انیرود سنگھ کا بیٹا شاکتی سنگھ ایک اپلیکیشن لے کے جاتا ہے آئی جی پریزم کے پاس کہ میرا جو باپ ہے وہ جیل میں اس کو اٹھانہ سال ہو گئے ہیں اور اس کو اس کی رمیشن کر دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو بیٹے کی رمیشن کی اپلیکیشن اس جیل کے افسر کو دی جاتی ہے جو ایک کائی پی ایس افسر ہے بیشت اس کا سرنیم تھا اگر مجھے برابر یاد ہو تو آج کل وہ شاید ڈی جی لیول کا افسر ہے انٹریلیجنس دپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے گجرات کا تو وہ اس سمیں جیلوں کے مکی ہوا کرتے تھے بیشت صاحب کے آفس میں یہ ارضی آتی ہے بیٹا لے بیٹے کو بٹھایا جاتا ہے چائے پانی مگوائی جاتی ہے اور دو گھنٹے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ بھی لے لیا جاتا ہے ارضی ملنے کے پورے دو گھنٹے میں انیرد سنگھ کی سزا ماف کر کے باقی کی وہ جیلر صاحب آئی جی پریزنس اس کو جیل کے دروازے سے باہر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ ابھی فری بارڈو آپ جا سکتے ہو کمال ہے دیکھیں آپ کے دو گھنٹے میں فیصلہ کیا کبھی گریب آدمی ایسا آپ نے سنا ہوگا مہنوں لگ جاتے ہیں وہ اپلیکیشن موم کرنے میں پچاس تھگا پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں رشتو دینی پڑتی ہے جوتے گھسانے پڑتے ہیں تو آپ کی کہیں سنوائی ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک بیٹا آفیس میں جاتا ہے اپلیکیشن لے کے اور دو گھنٹے میں اپنے باپ کا ہتھ پکڑ کے جل سے باہر لے آتا ہے یہ تو بھائی سب قانون ہے اپنے دیش کا اور قانون کا کھلوار کیسے کیا جا سکتا ہے اس سے بڑی اگزامپور آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور وہاں بھی کہانی ختم نہیں ہوتی اب اس کے خلافے اسی وکیل سنجے پرڈت نے ایک پی آئی ایل فائل کی ہے ہائی کورٹ میں جو انیس سو اٹھانوے سے جو دو سارہ اٹھارہ سے چل رہی ہے بیٹ میں کرونا آیا کچھ آیا کچھ سنوائی برابر نہیں ہو رہی لیکن اس ساکھ شبیہ تک اپنی انصاف کے لیے قانون کا پالن کرتے ہوئے جو کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے قانونی لڑائی لڑ رہا ہے تاکہ اس آدمی کو اس کی پوری سزا جو ہے وہ جیل میں اس کو ملے آگے سے لوگوں کو ایسا کرنے کا ہمت نہیں ہو کہ آپ قانون کو تاک پہ رکھ کے اپنے برزی سے کچھ کر سکتے اور جہاں پر میں نے پلیٹیکل رویلری کی بات کی تھی اس پٹیل ایم بیلے کے مرنے کے بعد اب دو بار وہاں سے وہ لڑکا وہ جو ارکے باپ جو ایم بیلے بھلے اور اس کے بعد پھر ابھی بی جے پی کی کوئی لیڈی کو عورت وہ ایم بلے بنی وہ جو ان کا سپنا تھا اپنے پرتید بندی کو مروار کے ایم بلے بننے کا وہ تو پورا ہو گیا بیٹے کو ٹھارہ سا جیل کاٹنے پڑی اس کا ان کو کوئی ملال ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں اور دوستو اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں جس میں جس آفیسر نے ماب کی تھی آئی جی بچت نے اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے میں ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جیل کے چھوٹنے کے بعد ایک آروپی اور ایک ملڈر کا کرمینل اور وہ جیل دپارٹمنٹ کا سب سے بڑا آفیسر جس نے دو گھنٹے میں اس کو چھوڑ دیا تھا وہ دونوں بیٹھے کھانا ساتھ میں کھا رہے ہیں تو یہ ایک پوٹو اور دوسری میں اس وکیل کی فوٹو آپ کو دکھا رہا ہوں جن کا نام میں سنجے پنڈت جو اس کیس کی پوری طرح اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کی لبی لڑائی لڑ رہے ہیں پھر اسی قسم کے اور قصے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ سب کا شکریہ دھنیواد